ربیل اول کا مہینہ برکتوں علیہ مہینہ ہے عظمتوں علیہ مہینہ ہے اس مہینے میں جو شخص اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ عرب پتی بن جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جائے گا جس گھر کے اندر یہ تسبیح پڑی جائے گی جس گھر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ نام پڑے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ قرآن پاک کی یہ صورت پڑی جائے گی اس گھر کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی اس شخص کی ساری تکالیف قتم ہو کے رہ جائیں گی اور وہ شخص اتنا حوشحال زنگی گزارے گا کہ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے کہ کل تک یہ بڑا مشکل میں تھا تکلیف میں تھا مسئیبت میں تھا کل تک یہ شخص مانگنے والا تھا آئیے شخص دینے والا کیسے بن گیا کل تک یہ شخص ہر کسی کا مختاج تھا آئیے ہر کسی سے بینیاز کیسے ہو گیا معزز سمین اکرام ربی الول کے مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے ان ناموں کا ورد ربی الول کے مہینے کے اندر قرآن پاک کی اس صورت کا ورد انسان کو کروڑپتی بنا دیتا ہے انسان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں تکالیفیں ختم ہو جاتی ہیں مسئیبتیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں جو شخص اللہ سبحانہ وتعالی کے ان ناموں کا ورد اس طریقے سے کرتا ہے جیسے ہم آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں بتائیں گے رب کائنات کی قسم پہاڑ جتنا قرض بھی اس پر کیوں نہ ہو منٹوں میں اتر جاتا ہے اور اس شخص کی اولاد نہیں ہو رہی درب درب پھن رہا ہے کبھی علماء کے در پہ کبھی مفتیان کرام کے در پہ کبھی پیران عظام کے در پہ کبھی مختلف خانکاؤں کے چکر کبھی مختلف آستانوں کے چکر کبھی مختلف خانکاؤں کے گرد گھومنا یہ سب کچھ اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا لیکن اسے پھر بھی آفاقہ نہیں آ رہا تھا ربی الاول کے مہینے کے اندر رب کائنات کی قسم ان ناموں کا ورد اور اس صورت کا ورد اس نے کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی مشکل قدور کیا اور جو شخص کے پاس معلدولت میں کمی ہو عزت میں جہو جلال نہیں ہو نہ ہو رہا ہو جہو جلال کے اندر کمی ہو شہرت میں کمی ہو یا کاروبار میں کمی ہو وہ شخص چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار اسمانوں کو چھوئے دن بدن ترقی کرنے لگ جائے وہ شخص چھوکے سے قرآن پاک کیا یہ صورت پڑھ لیں اور وہ بھی ربی الاول کے مہینے کے اندر اور اللہ کے ناموں کا ورد کر لیں وہ بھی ربی الاول کے مہینے کے اندر رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں اس کی تکالیفیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم وظیفے کو صحیح طریقے سے کرتے نہیں اور پھر ہم کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب یہ وظیفہ اثر نہیں کرتا معزیز سامین اکرام یہ وظیفہ کیسے اثر نہیں کرتا آپ ذرا اس کی شرائط پہ پورے اترتے ہیں جو شرائط ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ تو ویڈیو کو شروع سے دیکھتے ہیں پھر آخر سے اور پھر کہتے ہیں مفتی صاحب وظائف اثر نہیں کرتے ہیں جو قیمتی باتیں ہوتی ہیں وہ درمیان میں ایک ایک ہو کر رہ جاتی ہیں جو قیمتی باتیں ہوتی ہیں وہ درمیان میں آپ سکپ کر جاتے ہو لہذا معزیز سامین اکرام ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے بڑے غوٹ سے سننا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی عامل کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے جان مال وقت لگانا پڑتا ہے یا ہم آپ سے جان نہیں مانگ رہے لیکن مال اور وقت آپ سے مانگ رہے مال بھی نہیں مانگ رہے صرف وقت مانگ رہے ہیں کہ معزیز سامین اکرام کچھ دیر اللہ کے دربار میں جھک کر تو دیکھو کچھ دیر آپ اللہ کے خضور بڑے انہماد کے ساتھ توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ وظیفہ سن کر تو دیکھو پھر اسی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عامل کر لینا ہے انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دے گا آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا آپ کے نصیب کے بند تالوں کو یہ عمل کھلوا دے گا جو شخص چاہتا ہے کہ زندگی کی قایہ پلٹ جائے مقدر کے بند تالے کھل جائیں نصیب کے بند تالے کھل جائیں وہ اس عمل کو کرے اور ان شرائط کو پورا کر کے آئیے چلتے ہیں اس عمل اور ان شرائط کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ مشکلات کو دور کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں تکلیفیں آپ پر آگئیں مصیبتیں آپ پر آگئیں مشکلات آپ پر آگئیں آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص عمل لے کر آپ کی حضرت میں حاضر ہوئے ہیں یہ عمل اللہ رب العزت کے قرآن پاک کا عمل ہے قرآن پاک میں سے ایک صورت کا عمل ہے یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے یہ عمل ایک آیت کا عمل ہے آپ اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے اس نام کے ذریعے سے قرآن پاک کی اس صورت کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں اپنی تکلیفوں کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں جی ہاں آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی صرف اس ایک عمل کی بیئے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے لوگوں کا تعلق دنیا سے کٹ کے اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء نے سب نے لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوشش کی لوگوں کی تکالیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول عراضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میرے آقا نے فرمایا عملاً کر کے بھی دکھایا اور فرمایا بھی یسیرو ولا تو اسیرو آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو بخاری شریف کی روایت کا ایک حصہ ہے بشیرو ولا تو نفیرو محبتیں لاؤ محبتیں بانٹو نفرتیں مت پھیلاؤ آج لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں محبتیں نہیں بانٹتے آج لوگ انسانیت سے دور جاتے جا رہے ہیں اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں کچھ نہیں ملنے والا سوائے اللہ کے در کے یعنی کسی نے کاروبار کو اپنا سب کچھ مان لیا کسی نے اپنی دکان کو کسی نے اپنی فیکٹری کو اور کوئی کہتے ہیں بس یہاں سے نہیں نہیں اگر اللہ کو نراز کرو گے رب کائنات کی قسم کچھ بھی نہیں ملنے والا وہ آتے ہیں نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ قرآن میں یہ آیتِ قرآن پاک کی اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْقَوْ کہ جو میرے ذکر سے اراز کرے گا جو مجھ سے تور بھاگے گا جو مجھ سے نظریں کترائے گا فرمایا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا اللہ فرما رہے ہیں معیشت تباہ ہو جائے گی اور تباہ کرنے والا کون ہے اللہ ہے آج آپ دیکھیں نا ہم نماز نہیں پڑھتے اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں تکلیفیں ختم ہو جائیں ٹنشنیں دور ہو جائیں ارے میرے پیارے بھائی آپ کی ٹنشنیں کیسے دور ہوں گی آپ کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوں گی کہ آپ نے اپنے غم کو نراز کر دیا پالنے والے کو نراز کر دیا اس لیے یہ اصول ہے انبیاء حضرات انبیاء اکرام کبھی صحابہ اکرام کبھی بزرگانی دین کبھی کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے فرض بھی ہے اور وہ ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑ دیتے اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے یہ جو کاروبار میں کمی کا ذریعہ کون ہے کیا ہے اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ میں اس کی معیشت کو کیا کر دوں گا تباہ و برباد کر دوں گا اور اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس مال و دولت آیا پیسے آئے کاروبار اچھا ہوا گاڑی اچھی مل گئی گر اچھا مل گیا بنگلہ اچھا مل گیا یا پھر کوئی جوب مل گئی یا پھر اللہ نے اولاد سے نواز دیا یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو مل گئی تو اب اس پہ آپ کیا کرتے ہیں تکبر کر رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں حدیث پھر کوئی ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں اب اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اعلان جنگ کر رہے ہیں اللہ کا اعلان جنگ ہو رہا ہے تکبر کرنے والے کے ساتھ یہاں یہ تکبر کر رہا ہے بندہ یہاں یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے نماز چھوڑنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ تکبر کرنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ اب یہ دونوں موزی مرض ہم میں پائے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا ہم کہتے ہیں ہمارے دکان نہیں چر رہی میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے میرے حالات ٹھیک نہیں ہے میں تو ایسے ہو گیا ہوں کاری صاحب تباہ ہو گیا مفتی صاحب میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے نہیں نہیں میرے بھائی اور تیسری بات کہ حرام کی کمائی سے بچیں حلال کی کمائی حلال 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 کی کمائی کو اپنائیں حرام کی کمائی سے بچیں جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے نہ نہ اس کی نماز قبول نہ اس کا روزہ قبول نہ اس کا اور کچھ قبول کچھ بھی قبول نہیں ہے سب کچھ دعو پہ لگ گیا کیوں حرام کی کمائی کی وجہ سے کیوں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کیوں اللہ کے دین سے دوری کی ویسے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہوں آپ کی مصیبتیں ختم ہوں تو وہ طریقہ اپناو وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات صحابہ اکرام نے اختیار کیا وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات انبیاء اکرام نے اختیار کیا معاذر سمین اکرام تب جا کے ان وظائف کا آپ کو فائدہ ملے گا ان قرآنی صورتوں کو اور جو ہے پڑھنے کا فائدہ ملے گا آیات کی دلاوت کرنے کا فائدہ ملے گا اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا فائدہ ملے گا اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے فلاں مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا لیکن اثر نہیں کیا میرے بھائی مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے فلاں پیو صاحب نے بتایا پیو صاحب کا کوئی قصور نہیں قصور میرا ہے ہمارا ہے ادھر نہیں دیکھتے حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے اکلمت وہ ہے جو یہاں دیکھتا ہے اور وہ عمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں ہم ان عارضی کاموں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو ہم بلا دیتے ہیں اپنے رب کو ہم بلا دیتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے جب آخرت کی فکر نہیں کرتے رب کائنات کی قسم ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے آخرت تو کیا دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے جب ہم رب کے بنیں گے رب ہمارا بنے گا پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان تین باتوں کا لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ مبادیات میں سے ہیں یہ ہر عمل کی شروع میں یہ بہت ضروری ہیں کوئی بھی عمل ہو کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے معجز سامین اکرام ہر عمل آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے ناموں میں طاقت ہے ننانوے نام ہے میرے رب کے ایک نام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے ہر نام کی اپنی طاقت ہے ہر نام اپنی جگہ پہ بڑا پاورفل ہے اور قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے آپ نے تھمنیل پر دیکھیے اس صورت میں بڑی طاقت ہے ٹائٹل میں دیکھ لی ہوگی بسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں نام لکھا ہوگا بڑی طاقت ہے شرط یہ ہے کہ یہاں یہ مانے ہیں اگر یہ مانے گا تو اس میں طاقت ملے گی اگر یہ نہیں مانے گا تو رب کائنات کی قسم قرآن وہی ہے لیکن قرآن پاک سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ فرمائے نا اولائکہ علا حدن ربهم ٹھیک ہے اگر حدل للمتقین ہدایت ہے ہدایت کے لیے فائدہ ہوگا نیک لوگوں کو یعنی ہدایت کیسے ملے گی نیک لوگوں کو تمہیں اور آپ اگر اللہ کے خضور گڑ گڑائیں گے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کا ہمیں فائدہ ہوگا یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ آیت یہ آیت آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ لے گی ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو رب کائنات کی قسم اس آیت نے تبدیل کیا ہے میں سے نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین باتیں ہوں کہ ایک تو نماز کی پابندی دوسرا پھر آپ نے یہ جو جھوٹ سے یہ کیا کہتے ہیں تکبر سے بچنا ہے اور تیسری بڑی بار معزز سامین اکرام حرام کی کمائی سے بچنا ہے یہ شرائط ہیں ہر عمل سے پہلے یہ شرط ہیں اور جو تھا بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ برپور طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر رہا ہے اکیلے میں جا کر تنہائیوں میں جا کر یکسو کر آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا پرانی سی پرانی بیماری کے اونا ہو جڑ سے اکڑ کے رہ جائے گی اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے اللہ کے قرآن میں وہ طاقت ہے قرآن پاک کی صرفتوں میں وہ طاقت ہے یہ جو ورد بتائے جانے احادیث کی اندر جو اوراد آتے ہیں ان میں وہ طاقت ہے ویسے تو نہیں کہتے بزرگانی دین نے اس پر عمل کیا ہوتا ہے پھر بتائیں اب اکثر لوگ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی شروع سے اور آخر سے بجی حضرت مختی صاحب ہو گیا ہمارا کام اب پھر جب وہ عمل کرتے ہیں عمل کرنے کے بعد انہیں فائدہ نہیں ہوتا پھر ہمارے پاس باگتے ہیں حضرت مختی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور میرے بھائی میرے چاند میرے لادلے فائدہ کیسے ہوگا فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ عمل کریں گے فائدہ تب ہوگا جب آپ اس طریقے سے اس کو کریں گے فائدہ تب ہوگا جب آپ کے ان شرائط پر عمل کریں گے آپ شرائط پر عمل کرتے نہیں آپ شرائط کو پسے پوشت ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا اس لیے کوئی بھی عامل ہے کتنا بھی کیسا بھی عامل ہے اللہ کے نام کا عامل ہو قرآن کی صورت کا عامل ہو قرآن کی آیت کا عامل ہو اس عامل کو کرنے سے پہلے آپ نے ان شرائط کو لازمی کرنا ہے اور اس عامل سے پہلے تو بہت ضروری ہے جس عامل کے لیے آپ نے کلک کر کے اس ویڈیو پہ آئے ہیں اس عامل کے لیے یہ شرائط بہت ضروری ہے معزز سمین اکرام اپنے گریبان میں جان کر اپنے عملیات کو ٹھیک کریں انشاءاللہ اللہ اس کا ہمیں فائدہ دے گا وہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کو ملے گا اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات آخری شرط تنہائی میں اکیلے میں یکسو ہو کر آپ نے کی عمل کرنا ہے تنہائیوں میں چلے جانا ہے وقت کی کوئی قید نہیں ہے جگہ کی بھی قید نہیں ہے کہ فلان جگہ بیٹھ جاؤ فلان جگہ بیٹھ جاؤ مجھد میں بیٹھ جاؤ آستانے میں بیٹھ جاؤ خانکام میں بیٹھ جاؤ نہیں 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 آپ کا جہاں جی جاتا ہے وہاں بیٹھ کر تنہائی کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کیونکہ جتنا آپ نے رب کی طرف آپ متوجہ ہوں گے نہ رب کائنات کی قسم اتنا خائدہ ہو اتنا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف معزز سامین اکرام سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے درے یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے محبت سے پڑھئے گا عقیدت سے پڑھئے گا ذوق اور شوق سے پڑھئے گا جو شخص میرے پیارے نبی پر محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں تو آپ نے بھی آمنہ کے لال پر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ارے مفتی صاحب تین مرتبہ کیوں تو اس لیے جامعہ ترمزی جلدوم کی روایت ہے سرور کونین پر جو شخص تین مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے دنیا والے ذمہ داری لیں انسان کتنا خوش ہوتا ہے میرا رب ذمہ داری لیں تو پھر انسان کو کتنا خوش ہونا چاہیے اس لیے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھئے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید معزز سمین اکرام یہ درود پاک آپ نے تین مرتبہ پڑھ لینا ہے یہ درود ابراہیمی ہے نماز والا درود پاک ہے یہ درود پاک آپ نے صرف تین مرتبہ پڑھ لینا ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے خضور یہ نام اللہ کا پیارا نام جس کو اسم آزم بھی کہتے ہیں جس کو مشکل سے نکالنے والا اسم بھی کہتے ہیں جس کو تکالیف سے نکالنے والا نام بھی کہتے ہیں جس میں اتنی پاور ہے کہ اس نام کو اگر آپ کریں آنکھ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی تو وہ وظیفہ وہ نام کون کون سے ہیں آپ نے سب سے پہلے یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو اس کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے پھر اس کے بعد یا لطیف و یا عزیز ان دونوں ناموں کو بھی آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے یا رزاکو یا لطیفو یا عزیز اب یہ تین نام ہیں معجز سمین اکرام ان تین ناموں کو آپ نے ایک ہی دانے پر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے الادہ الادہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ایک جگہ پڑھیں تب بھی ٹھیک اکثر لوگ پھر سوال کرتے ہیں مفتی صاحب ان کو الادہ پڑھیں یا ایک جگہ پہ پڑھیں اور ایک جگہ پہ پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے تو پڑھنے کے بعد آپ نے سورت الکوسر یہ سورت آپ نے معجز سمین اکرام 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے 21 مرتبہ یہ سورت آپ نے پڑھ لینا ہے اور پھر اس کے بعد تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے آمنہ کے لال پر وہی درود پاک جو درود ابراہیمی ہم نے شروع میں پڑھا تھا وہی آپ نے تین مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لینا ہے یہ عمل مکمل ہو جائے گا یہ عمل تین دن بھی کر سکتے ہیں پانچ دن بھی کر سکتے ہیں سات دن بھی کر سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ لگتار بھی کر سکتے ہیں آپ کی ضرورت آپ کی حاجت آپ کی تکلیف آپ کی مصیبت کے مطابق آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا کرتے ہیں ویسے ہماری طرف سے پانچ دن بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں اور 21 دن بھی یہ دو بڑے مجرب ہیں بڑے آزمودہ ہیں اور ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ آپ کا اور میرا حامیوں ناصر ہو معزز سامین اکرام اس وظیفے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے وقت کی ضرورت نہیں ہے ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ بڑا نیاب مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آثینٹک وظائفیں قرآنی وظائفیں اور روحانی وظائفیں